قرآن کی دعوت راہِ نجات دورِ جدید میں دین کے حوالے سے علمی اور عملی دونوں پہلوں سے بے پنہ کام ہوا ہے خاص طور پر عملی کاموں کا معاملہ تو یہ ہے کہ دین کے نام پر جان، مال اور عزت و عابرو کی انگنت قربانیوں کے ساتھ لوگوں نے جس طرح اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا اپنا پیسہ، وقت، صلاحیت حتیٰ کہ پوری زندگی اس کام میں لگائی اور جو دکھ اور مسائب اس رح میں جھیلے ہیں اس کی کوئی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی یہ ماضی قریب کا ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ اس وقت بھی لاکھوں لوگ اس مقصد کے لیے تن مندھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں تاہم اس کے ساتھ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آحیاء اسلام کا جو خواب دو سو برس سے دیکھا جا رہا ہے اس کی کوئی تعبیر کہیں نظر نہیں آتی سیاسی قلبہ تو ایک طرف رہا علم و اخلاق کے معاملے میں بھی ہماری پستی دنیا بھر سے بڑی ہوئی ہے ایسے میں امت کا درد رکھنے والے ہر مخلص انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس صورتحال کا سبب کیا ہے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اس موضوع پر قلم اٹھا کر لوگوں کو توجہ دلانے کی کوشش کی ہے آج بھی انشاءاللہ اس تحریر کے ذریعے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس زمن میں اصل غلطی کہاں ہو رہی ہے اصل مسئلہ کیا ہے موجودہ جدوجہد کا آغاز یورپی اقوام کے اس عالمی غلبے سے ہوتا ہے جو تقریباً دو صدی پہلے شروع ہوا اور بتدریج بڑھتا چلا گیا ہماری فکری قیادت نے اس معاملے کو دو قوموں کے ایک جھگڑے کے ذاویے سے دیکھا چنانچہ ان کا ذاویہ نظر یہ بنا کہ ہم مظلوم ہیں اور دوسری قوم ظالم ہیں جس نے باہر سے آ کر ہمارے ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے اس ذاویہ نظر کے تحت آج کے دن تک ہمارا نظریہ یہی ہے کہ وہ ظالم اور ہم مظلوم ہیں وہ غاصب اور ہم مجبور ہیں وہ غلط اور ہم درست ہیں ہماری فکری قیادت اگر اس معاملے کو دو قوموں کے بجائے اپنے اور خدا کے ذاویے سے دیکھتی تو ان کا رد عمل بالکل جدا ہوتا وہ جب اس پہلو سے اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف لوٹتے تو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی قوم سے کوئی رشتے داری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی بھی قوم پر خالص میرٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے کوئی قوم لاکھ خود کو خدا کی چہیتی حتیٰ کہ خدا کی اولاد کی طرح سمجھے لیکن اس کے ایسا سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن مجید نے اس معاملے کو بالکل صاف بیان کر دیا مثلاً یہود و نصارہ کی اسی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں ان سے پوچھو کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے ہرگز نہیں بلکہ تم اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے انسان ہی ہو قرآن مجید نے ابتدائی صورتوں یعنی سورہ بقرہ سے مائدہ تک سابقہ امتوں کے پس منظر میں اس مسئلے پر بہت تفصیل سے کلام کیا ہے کہ جب کوئی قوم خدا کے نام پر کھڑی ہوتی ہے تو پھر نافرمانی کی شکل میں اسی دنیا میں اس پر سزا مسلط ہو جاتی ہے مسلمانوں نے اسے یہود و نصارہی کا معاملہ سمجھا جبکہ درحقیقت یہ ایک اصولی قانون تھا جو قرآن کے آغاز میں بیان ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ مسلمان اس آئینے میں اپنی شکل دیکھتے رہیں وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو بلکہ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح یہ قانون یہود و نصارہ کے لیے درست تھا اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی درست ہے قرآن مجید کی سرواشنی میں اگر جائزہ لیا جاتا اور مسلمانوں کے معروضی حالات کو نگاہ میں رکھا جاتا تو صاف معلوم ہو جاتا کہ جو کچھ دو صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک سزا کی حیثیت رکھتا ہے اس سزا کی سادہ وجہ یہ ہے کہ مسلمان ختم نبوت کے بعد واحد ذریعہ ہیں جس کے ذریعے سے دنیا کو اللہ کی مرضی معلوم ہو سکتی ہے مسلمان اگر دنیا کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچاتے اور نہ اپنے عمل سے کوئی سولے نمونا ہی پیش کرتے ہیں تو پھر وہ اس بات کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے سامنے عبرت کا نمونا بنا دیں مسلمان اگر خود دنیا کے سامنے حق کی شہادت نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا کر ان کے ذریعے سے حق کی شہادت قائم کر دیں گے چنانچہ اسی پس منظر میں مسلمانوں کی اخلاقی پستی کی بنیاد پر ان کو سزا مل رہی ہے مگر جیسا کہ یہود و نصارہ کے معاملے میں ہوا تھا یہ سزا دینے کیلئے آسمان سے عذاب نہیں آیا بلکہ انسانوں ہی میں سے لوگوں کو اٹھایا گیا اور ان کو بطور سزا مسلط کر دیا گیا اب اس بات کو اگر سزا سمجھا جاتا تو اصلاح احوال کا جذبہ پیدا ہوتا مگر جب اس معاملے کو دو قوموں کا چھگڑا سمجھا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں اپنی اصلاح کا دائیہ تو پیدا نہ ہوا البتہ دوسروں کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی آج کے دن تک ہماری فکری قیادت اور اس کے زیر اثر طبقات میں مغرب کی شدید نفرت اسی وجہ سے باقی ہے مگر یہ نفرت نہ پہلے کوئی مسئلہ حل کر سکی تھی اور نہ اب کر سکی ہے ہوا صرف یہ ہے کہ سزا دینے والی قومیں وقفے وقفے سے بدلتی رہی ہیں پہلے یہ کام یورپی اقوام نے کیا پھر سوویت یونین مسلط ہو گیا اور اب امریکہ یہ کام کر رہا ہے ہم نے اگر اب بھی اصل مسئلے کی درست تشخیص نہ کی تو آئندہ کوئی اور امریکہ کی جگہ لے لے گا مگر ہماری تباہی کے دن ختم نہیں ہوں گے چنانچہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ قوم پرستانہ فکر جو اپنی اصلاح کے بجائے نفرت کو فروغ دیتی ہے ہماری تباہی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گی اصلاح کرنے والوں کے مسائل اس دوران میں سارے لوگ ایسے نہیں تھے جو اس مسئلے کو قومی یا سیاسی زاویے سے دیکھتے تھے بلکہ بہت سے لوگ تھے جن کو یہ احساس ہوا کہ سیاسی جتوجہد اصل مسئلے کا کوئی حل نہیں اور اس کے لئے مسلمانوں کی اصلاح کی ضرورت ہے مگر بدقسمتی سے ان کی جتوجہد میں کئی طرح کی خرابیاں در آئیں مثال کے طور پر یہ کہ اس نویت کی جتوجہد کرنے والے مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے ان کا فرقہ ان کے لئے دین کے ہممائنی بن گیا وہی ان کی شناخت قرار بایا اسی کی طرف لوگوں کو بلانا ان کا مقصد قرار بایا یوں ایک اصلاحی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ اٹھے وہ فرقہ واریت کے شکار اور اپنے تاثبات کے اسیر بن کر سامنے آئے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ یہ امت صدیوں سے تقلید کی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہے امت کا پورا علمی، فکری، قانونی اور استدلالی دھانچہ ذرائی دور میں وجود میں آیا ہے اور جس طرح ذرائی دور میں استعمال ہونے والے تیر و طفنگ کے ساتھ سنتی دور کی کسی جدید فوج کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح قدیم فکری دھانچے کے ساتھ دور جدید کے عملی مسائل کا سامنا کرنا ممکن نہیں ہے چنانچہ جو لوگ اصلاح کے علم بردار بن کر کھڑے ہوئے ان کے دینی جذبے کے باوجود عملی چیزوں میں ان کا رویہ ایسا تھا کہ ذہین اور باصلاحیت لوگ دین کو روح اثر کے خلاف اور دور جدید میں ناقابل عمل سمجھ کر اس سے دور رہے ایک تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ گرچہ دین اسلام ایک محفوظ دین ہے اس کی تعلیمات، اس کی بنیادی کتاب، اس کے نبی کی سیرت ہر چیز محفوظ ہے اس میں تبدیلی اور تحریف کرنا ممکن نہیں ہے مگر یہ ضرور ممکن ہے اور یہ ہوا بھی ہے کہ اس دین میں کئی اضافے ہو گئے اصل آسمانی اور عبدی دین کے ساتھ بہت کچھ وہ بھی موجود ہے جو وقتی، زمانی اور انسانی کام تھا لوگوں نے ان دو چیزوں کے فرق کو سمجھے بغیر اس پورے کو دین کی دعوت بنا کر پیش کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ظاہری اور ستہی چیزیں حق و باطل اور نیکی و بدی کا میار قرار پائیں وہ حقیقی تبدیلی جو دین انسان میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کے سامنے نہ آسکی جن لوگوں نے ان غلطیوں کا ادراک کیا اور خود کو ان سے بچانے کی کوشش کی ان میں ایک اور مسئلہ پیش ہو گیا وہ یہ کہ دینی مطالبات میں یہ لوگ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکے جس کے نتیجے میں اس دینی دعوت کی ساری خوبصورتی اور جمال وجود میں آتا ہے ایسے لوگ کبھی دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے اس تہزا پر اتراتے ہیں دوسروں پر تنقید کرتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں کبھی دعوت و اصلاح کے کام کیلئے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیتے ہیں کبھی دین کی ریائیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہیں اصلاح کرنے والی ہستیوں کی شخصیت کے سہر کا اس طرح شکار ہوتے ہیں کہ خدا کے بجائے خدا کی طرف بلانے والے کے بندے بن جاتے ہیں ان تمام غلطیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی اصلاح کے جذبے کے باوجود وہ کوشش جو بہت بڑے پیمانے پر برپا ہوئی اور جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ دین سے متعلق ہوئے معاشرے میں فرقہ واریت جمعود ظاہر پرستانہ ستحیت اور عدم توازن میں اضافے کی سوا کچھ نہ کر سکی قرآن مجید مسئلے کا حل زمانہ قدیم میں قوموں کی اصلاح کے لیے انبیاء و رسل آتے تھے ختم نبوت کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے تہم ختم نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اور خصوصی احتمام یہ کیا ہے کہ اپنا کلام اپنی آخری کتاب کی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے اب یہ کتاب گویا کے خدا اور اس کے رسول کے ایک قائم مقام ہے اس کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنا مدہ واضح الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں اس حقیقت کو جان لینے کے بعد جب قرآن مجید کی طرف خالی الزہن ہو کر ہدایت پانے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو اللہ تعالیٰ اصل مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں یہ دعوت خدا کو زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنانے کی دعوت ہے یہ دعوت خدا کے حضور پیشی اور وہاں کی کامیابی کو زندگی کا سب سے بڑا حدف بنانے کی دعوت ہے یہ دعوت اس دنیا میں اپنے آپ کو جسمانی روحانی اور اخلاقی گندگی سے بچا کر خود کو پاکیزہ رکھنے کی دعوت ہے اس دعوت کے نتیجے میں اعلیٰ انسان جنم لیتے ہیں سچائی ایسے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتی ہے دیانت و امانت ان کا وصف ہوتی ہے حیاء اور عفت ان کا سرمایہ ہوتی ہے سبر اور معقولیت ان کی شناخت ہوتی ہے رحم اور ہمدردی ان کی عادت ہوتی ہے ایسے لوگ دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کا اصل حدف اپنی ذات ہوتی ہے وہ دوسروں کو حق پہنچانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں مگر خود کو کبھی نہیں بھولتے یوں ایسے لوگ تاثب جمعود صدحیت غفلت شخصیت پرستی وغیرہ جیسی ہر کمزوری سے پاک ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے فکر و عمل کی اساس قرآن کی آفاقی دعوت پر رکھ کر قرآن کے مطلوب انسان بن جاتے ہیں ایسے آلہ انسان جب کسی معاشرے میں پیدا ہونے لگیں تو آہستہ آہستہ خیر عام ہوتی ہے اسے لوگوں کی آخرت تو بلا شبہ اچھی ہوتی ہے مگر اس سے پہلے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے دنیا نے صحابہ اکرام کی شکل میں ایسے ہی آلہ انسانوں کو دیکھا تھا یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بامِ اروج بخشا اور ان کے طفیل آنے والی کئی صدیوں تک مسلمان دنیا کی امامت کے منصب پر فائز رہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی اسی دعوت میں آج بھی ہمارے لئے راہِ نجات ہے مگر بدقسمتی سے مذہب کے نام لیوہ ایسی کسی آواز کو سننے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ اپنی قوم پرستانہ فکر، فرقہ ورانہ سوچ، جمعود اور صدیت سے اوپر اٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ قرآن کو خدا کا کلام ماننے کے باوجود اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لئے تیار نہیں اس کو دین کا مہور و مرکز بنانے پر آمادہ نہیں اس کو میزان مان کر اپنی ہر فکر کو اس کی ترازو پر تولنے اور اس کو فرقان مان کر اپنے ہر فلسفے کو اس کی قسوٹی پر پر رکھنے کو تیار نہیں ایسے میں ضرورت ہے کہ کچھ اور لوگ اٹھیں جو خواہش اور تاثب کے اس جنگل میں سچی بندگی، صدق و وفا اور حمیت دین کے نئے پھول کھلائیں جو لوگ آج یہ پھول بنیں گے کل قیامت کے دن انہی کو جنت کے باغوں میں آباد کیا جائے گا مگر اسے قبل اس دنیا میں ان کے صدقے باقی قوم پر رحم کیا جائے گا تہم قرآن مجید پر مبنی ایمان و اخلاق کی یہ صدا اگر رد کر دی گئی تو پھر خدا کا قہر فیصلہ کنتو پر بھڑکے گا وہ عذاب آئے گا کہ لوگ ماضی کی ہر مثال بھول جائیں گے ہم خدا کے قہر کے بھڑکنے سے قبل ہی اس کی پنہ مانگتے ہیں اور اس سے اس کی رحمت اور مغفرت کے طلبگار ہیں اس میں کیا شک ہے کہ ہمارا رب بڑا غفر الرحیم ہے جہاں رہیں مخلوق خدا کے لیے باعث رحمت بن کر رہیں باعث آزار نہ بنیں باعث آزار نہ بنیں